کچھ لوگ یہاں پر کنفیوز ہوتے ہیں قدر سے یعنی کہ تقدیر سے اور کوشش سے اس کو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ جب ہم ایک طرف تو یہ بات کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے روشنی میں کر رہے ہیں کہ انسان جو سوچتا ہے وہ کرتا ہے اچیب میٹ یہ ساری باتیں جو آپ نے فرمائے تو تقدیر سے بعض اوقات لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں تو پھر تقدیر کیا ہے تھوڑا سا اس کو اگر کلیریفائی کر دیں لیکن تقدیر کی حقیقت کا جو معاملہ ہے وہ تو وہی ہے جو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ تقدیر وہ سمندر ہے جس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے لہذا اس میں نہ کودو تو یہ وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی میں ہم اتر نہیں سکتے یہ ہے کہ ہمارے سمجھنے کے اعتبار سے ایک میں مثال ارز کر دیتا ہوں کہ ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر اگر لائٹ فین اے سی اور جو بھی الیکٹرک کی چیزیں ہیں وہ ساری انسٹال کر لی یعنی کہ لگا لی تو اب یہ ہے کہ اب وہ بٹن چلائے گا تو کیا اے سی لائٹ چل جائے گی چلے گی بے چلے گی ظاہری طور پر چل جائے گی چیک لیکن اگر پیچھے سے بجلی نہ آ رہی ہو تو پھر نہیں چلے گی چیک ہے اور اگر بجلی آ رہی ہو لیکن یہ بٹن نہ دبایا پھر بھی نہیں چلے گی تو بھی نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا بٹن دبانا یہ بھی ضروری ہے پیچھے سے بجلی کا آنا یہ بھی ضروری ہے تقدیر کے معاملے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے جو افعال ہیں اس کے اندر دو جہتیں ہیں ایک ہے انسانی فیل کے لیے بجلی کی طرح ارادہ الہیہ اللہ کا ارادہ جو ہے جو اللہ کی محیت ہے اگر وہ اس میں رما ہوگی تو فیل وجود میں آئے گا ورنہ نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارا بٹن دبانا اور ہمارا فیل کرنا بھی ضروری ہے اس عمل کو وجود میں لانے کے لیے لہذا اگر ارادہ الہیہ نہیں ہے تو بندہ کروڑ ارادہ کرنے کی کوشش کرے کچھ بھی نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مشیت موجود ہے کہ جو اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے ایک ہے وہ مشیت کے جس سے فیل وقوع ہوتا ہی ہوتا ہے وہ تو ایک دوسرا معاملہ ہو جاتا ہے یہاں پر میں اختیار کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ اختیار کی بجلی اگر خدا کی طرف سے ہے اب بندے کا اختیار اور عمل اس کے بعد ضروری ہے تب ہی وہ چیزیں وقوع پذیر ہوں گے اب ہم نے جو اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ پیچھے بجلی ہے یا نہیں وہ ہے صحیح کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے وہ جیسے اجسام کا خالق ہے ویسے افعال کا خالق ہے یعنی کہ انسان کے جو کام ہیں ان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے وَاللَّهُ خَلَقَاكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو اسے بھی پیدا کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعمال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے لہٰذا وہ جو اختیار کا پیچھے سے فلو ہے نا وہ تو ہے صحیح اب اس کے بعد وہ جو بندے کا اپنے گھر میں سارا کچھ کرنا ہے جو اسی لگانا ہے جو بجلی لگانی جو اس چیزیں لگانی ہیں اور اس کا بٹن دمانا ہے یہ بندے کے دائرہ اختیار میں تو جو ہماری سوچ اور ہمارا عمل ہے اس کا دائرہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں ہے اور یہیں پر ہمیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ کسی سے روکا جاتا ہے